ویلکم ٹو شاہین اے آئی سی او آن لائن پروگرام السلام علیکم گوڈ مارننگ سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ بنیادی جیومیٹری پڑھ رہے ہیں اور بیسک جیومیٹری کے اور کنسپس آگے بڑھتے ہیں کنسٹرکشنز ہم لوگ ابھی اور کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں کو ڈسکس کرنا ہے سٹریٹ لائن کیسے بناتے ہیں سٹریٹ لائن بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے سمپلی ایک سکیل لے لیجیے یہ سکیل لے لیجیے اور سکیل کے بغل بغل رکھ کے ایک لائن آرام سے کھینچ لیجیے لمبائی بھی آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر یہ انہوں نے جو ہے سٹریٹ لائن بنائی ہے یہ رہی بیٹا سٹریٹ لائن جو انہوں نے سکیل کی مدد سے بنائی ہے اس کے علاوہ بیٹا کروڈ لائن بھی ہوتی ہے کروڈ لائن کا جو کروڈ ڈائریکشن ہے چینج ہوتا رہتا ہے جیسے دیکھئے یہ کروڈ لائن ہے میں تو بیٹا جب بھی سٹریٹ لائن بنانے کی کوشش کرتا ہوں وہ اپنے ہاں کیا ہو جاتی ہے کروڈ جب سکیل یوز کرتا ہوں تو پھر سٹریٹ لائن بن دی ہے کچھ اور کنسٹرکشن ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا کام کرنا ہے ہمیں ایک سکوائر کنسٹرکٹ کرنا ہے ایک مربع بنانا ہے جس کا سائیڈ کتنا ہے 3 سینٹی میٹر جس کا سائیڈ کتنا ہے بیٹا 3 سینٹی میٹر تو جلدی سے لاسٹ پہ آ جاتے ہیں اور ایک سکوائر بناتے ہیں جس کا سائیڈ کیا ہو 3 سینٹی میٹر تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنے سکیل کو لیں گے اسکیل پر بیٹا ایک لائن کھیچ لیں گے یہ کہاں سے کہاں 0 سے لے کر 1, 2, 3 اتنی لمبی ایک لائن کھیچ لیں گے مال لیجئے یہ لائن ہم نے کھیچ لی اور یہ لائن کتنی لمبی ہے اب مجھے 90 ڈگری کا اینگل چاہیے 90 ڈگری کا اینگل کیسے بنائیں گے یہاں پہ کہیں بھی ایک آرک بنا لیں ایک آرک بنا لیں آپ کو سکھایا تھا 90 ڈگری کا اینگل کیسے بناتے ہیں یہاں پہ کہیں بھی 90 ڈگری کا ایک آرک بنا لیں 90 ڈگری کا آرک بنانے کے بعد اس لمبائی کے برابر ایک سائیڈ کٹ کریں پھر اسی لمبائی کے برابر ایک اور آرک کٹ کریں پھر ان دونوں کا بیچ کا نکالنا ہے جگہ یہاں پھر سنٹر رکھ کے ایک آرگ کٹ کریں یہاں پھر سنٹر رکھ کے ایک آرگ کٹ کریں یہ پوائنٹ ملا نا اس پوائنٹ کو یہاں جوڑ دیجئے یہ جو اینگل ہوگا کتنا ہوگا 90 ڈگری ویسے ہی یہاں پر بھی ایک آرگ بنا لیجئے آرگ بنانے کے بعد اس لمبائی کو لیتے ہوئے ایک کٹی ہے پھر اسی لمبائی کو لیتے ہوئے ایک اور کٹ لیجئے یہاں سے کسی بھی لمبائی کی ایک آرگ لیجئے اور پھر اسی لمبائی کو لیتے ہوئے یہاں سے کٹی ہے پھر اسی لمبائی کو لیتے ہوئے یہاں سے کٹی ہے پھر ان دونوں سے دونوں کو اور کٹی ہے اور اسے جوائن کر لیجئے تو اب یہ اینگل بھی 90 ڈگری ہے یہ اینگل بھی 90 ڈگری ہے اب کرنا کیا ہے دونوں کو اچھے سے ایکسٹینڈ کر لیجئے extend کرنے کے بعد یہ لمبائی 3 cm آپ کے پاس already ہے اسی لمبائی کو گھوماتے ہوئے ایک R cut کریے یہ لمبائی بھی کتنے کی ہو گئی 3 cm کی یہ join کر دیں یہ square کا یہ مربع کا دوسرا side ہے پیسے یہاں پہ نوک رکھے اس لمبائی کو 3 cm لے کر کاٹیے یہاں سے ایک اور آپ کے پاس square کا side آ گیا ہے اور اب صرف ایک simple scale کے ذریعے سے ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیجئے آپ کے پاس ایک square تیار ہے جس کے side کتنا کا ہے 3 cm کا جلدی سے دیکھئے انہوں نے کیا سکھایا ہے سب سے پہلے کہا take a b is equal to 3 cm 3 cm کا ایک a b لے لیں اب a پر کیا کہا ہے draw کریں a y perpendicular to a b a y join کر لیں بیٹا a b کی perpendicular وہ draw کرنے کا طریقہ دیکھئے پہلے یہ والا arc draw کیا پھر اس میں اس لمبائی کو لیتے ہوئے cut کیا پھر اس میں اس لمبائی کو لیتے ہوئے cut کیا پھر یہاں سے اور یہاں سے ان دونوں کو cut کیا اس line کو join کیا تیار ہو گئے line a y اور یہاں سے بیٹا یہاں سے 3 cm کا انہوں نے cut کیا یہ side کیا ہو گیا a d اور یہ خاص بات یہ ہے ہمیں یہاں 90 degree لینے کی ضرورت نہیں تھی یہاں سے انہوں نے 3 cm کی ایک arc cut کی یہاں نوک رکھ کے 3 cm کی arc cut کی ان دونوں کو جوڑ دیا ان دونوں کو جوڑ دیا اور یہ square ہمارا تیار ہو گیا کیا سمجھ میں آیا سب پون یہ تھوڑا سا الگ طریقہ ہو گیا اس square کو بنانے کا اب ہمیں کیا کرنا ہے construct a rectangle whose adjacent sides are 11 cm and 8.5 cm ایک مستطیل بنانا ہے جس کے متصلح زل 11 cm اور 8.5 cm کے ہوں اس کو ذرا مٹاتے ہیں اب ہمیں کیا بنانا ہے rectangle بنانا ہے rectangle بنانا ہے یعنی مستطیل بنانا ہے مستطیل بنانا ہے جس کے side 11 cm اور 8.5 cm کے ہوں تو پہلا تو ایک کام یہ کریے بیٹر 11 cm کے یہ side کھچ لیے اس کے بعد یہاں پہ 90 degree کا angle بنائیے وہ کیسے بنائیں گے یہاں پہ ایک arc بنا دیں گے arc میں اس لمبائی کو کٹیں گے یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا یہاں پر ایک arc بنا لیجئے اور arc میں پہلے اس لمبائی کو کٹیے پھر دوبارہ اس لمبائی کو کٹیے پھر ان دونوں کے بیچ میں ایک اور arc کٹیے اور یہ line کیسی ہو گئی بیٹر یہ line جو ہے یہ angle جو ہے یہ 90 degree کا ہوگئے اب 8.5 cm کی لمبائی لے کر یہاں کٹیے یہ دوسرا point ریکٹینگل کے دوسائی تیار ہوگے اب کیا کریے یہاں سے 8.5 cm کی arc کٹ کریے اور یہاں سے اس کے برابر لے لیجئے مطلب 11 cm لے کے یہاں نوک رکھ کے ایک اور arc کٹ کریے یہ چوتھا پوائنٹ آگیا اس کو اس سے جوائن کریے آپ کا مستقیل تیار ہے دیکھئے کیسے رونے بنایا ہے انہوں نے پہلے تو ab کو draw کیا جس کی لمبائی کتنا ہے 11 cm اس کے بعد کہا draw be perpendicular to ab بنایا جو ab کی perpendicular ہے دیکھ 90 نگر نہیں لگ رہا ہے یہاں سے arc cut کیا یہاں سے arc cut کیا اور اس پہ کٹ کتنا بڑا لے لیا اس پہ لمبائی لے 8.5 cm کا arc cut کیا یہاں سے 8.5 draw کریے یہاں 11 draw کریے 4 point آگیا باقی دونوں side کو بھی جو دے یہ بھی تو پہلے بنا ہی چکے امید کرتا ہوں سب کو سمجھ میں آ گیا اب ایک triangle بنانا ہے ایک مصدف بنانا ہے جس کے sides کتنا ہے 7 cm 9 cm 4 cm 7 cm 9 cm 4 cm यहی تھا نا अहा इस तरह का 1 sides के साथ हमे क्या बनाना है एक triangle एक triangle बनाना है या फिर क्या बनाना है एक मुफ्लिस बनाना है ठीक है कैसे बनाएंगे बेटर पहले मैं 9 cm का साइड ले लेकिन लेकिन सबसे बड़ी साइड हम पहले लेते हैं अपना तरीका है यहाँ से 7 cm की आर्क काट लो यहाँ से बेटा 4 cm की आर्क अब देखो इसको यहाँ जोएन कर दो यह लंबाई जाहिर यह तो 9 cm बड़ी जाहिर सी बात है कि यह साइड क्या हो जाएगा 7 cm और इसको यहाँ से जोएन कर दो जाहिर सी बात है कि यह साइड क्या हो जाएगा पूर से बड़ी करता हूँ खेल समझ में आगया से यार करें सेवन सेंटिमेटर की अब कॉम्पस को 4 cm कर रखे बी पर उसकी नोक रखे और एक और आर्क बना है जो इसको इंटर्चेक्ट करें अब यहाँ से दोनों को जोएन कर दे हमारा मुसलिफ तयार मिच करता हूँ सब को समझ में आ गया अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं एक पैरलेलो ग्राम बनाने जा रहे है मतवाजी अल जिदा की तश्कील करने जा रहे है इसमें क्या-क्या दिया है हमें दिया है कि ए बी कितना होना चाहिए 6 cm बीची कितना होना चाहिए 4.5 cm और यह एसी डाग्रल है कितना होना चाहिए 6.8 cm अब क्या बनाना है बेटा पैरलेलो ग्राम ए भी कितना होना चाहिए 6 cm बीची 4.5 cm और साथी साथ एसी कितना होना चाहिए 6.8 سینٹی میٹر تو پہلے کیا کریے A B تو بنا لیجئے A B کتنا بڑا ہو گیا بیٹا A B ہو گیا 6 سینٹی میٹر اب کیا کریے B سے ایک آرک بنا لیجئے B سے ایک آرک بنا لیجئے جو کہ کتنی لمبی ہے 4.5 سینٹی میٹر کی آرک ہے اس کے بعد A سے ایک آرک بنا لیجئے 6.8 سینٹی میٹر کی آرک بنا لیجئے یہ دنوں یہاں کٹیں گے اس کو یہاں جھوڑ دیجئے یہ C point ہے ہمارا یہ B point یہ side آپ کتنے کا ہو گیا 4.5 سینٹی میٹر کا اور یہ side کتنے کا ہے 6 سینٹی میٹر اب یہاں سے 4.5 سینٹی میٹر کی آرک لیجئے یہاں سے 6 سینٹی میٹر کی آرک لیجئے اپنے آپ آپ کے پاس 4.5 تیار ہوگا یہ بھی کتنا ہو گیا 4.5 سینٹی میٹر اور یہ کتنا ہو گیا 6 سینٹی میٹر کیا سمجھ میں آیا کھیل واپس آ جائیے دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے اے کو سینٹر لیا پہلے اے بھی بنا لیا اے بھی کتنے کا ہے 6 سینٹی میٹر کا وہ تو کرنا ہی ہے اے کو سینٹر لیا اور 6.8 سینٹی میٹر کی آرگ بنائی پھر بیٹا بی کو سینٹر لیا 4.5 سینٹی میٹر کی آرگ بنائی یہ جو انٹرسیکشن ہوا اس پوائنٹ کا کیا نام دیا اس کے بعد اے سی اور بی سی کو ہم نے کیا کیا جوڑ دیا اس کے بعد اے کو سینٹر لیا اور 4.5 سینٹی میٹر کی آرگ لیا اس کے بعد سی کو سینٹر لیا 6 سینٹی میٹر کی آرگ لیا یہ دونوں کٹے کہاں پر دی پر اس کو اس سے جوڑا اس کو اس سے جوڑا اس کو اس سے جوڑا اور اے بھی تو ہم پہلے بنائی چکے تیار ہے ہمارا پہلے لوگ رہا امید کرتا ہوں سب کو سمجھ میں آگیا در آگے بڑھتے اب ہمیں کیا بنانا ہے بیٹا اب ہمیں ایک رومبس ایک معین کی تشکیل کرنی ہے جس میں اے سی کتنا ہے 7.4 سینٹی میٹر اور اے بی کتنا ہے 5.4 سینٹی میٹر جلدی سے آخر میں آ جاتے ہیں اب ہمیں کیا بنانا ہے بیٹا رومبس بنانا ہے رومبس کے چاروں سائٹ کیا ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں کیا بنانا ہے معین بنانا ہے اس کا طریقہ دیکھئے اس کا طریقہ یہ ہے ہمیں اے بی کتنا دیا ہے بھول گیا میں اور اے سی کتنا دیا ہے جب A بھی نہیں یاد تو A C کیسے یاد رہے گا A B دیا ہے 5.4 cm اور A C دیا ہے 7.4 cm یہ ہے 5.4 cm اور یہ ہے 7.4 cm پہلے کیا کریے A B بنا لیجئے اور A B کی لمبائی کتنا لے لیجئے 5.4 cm دھیان دیجئے اگر A B 5.4 ہے تو A C بھی کتنا ہوگا B C بھی کیا ہوگا 5.4 وہ آئین کے رومبس کے سب ہی سائٹ برابر ہوتے ہیں یہاں سے ایک آرک کٹ لیجئے اور آرک بھی ایسی کٹ یہ جو کیسے کتنی لمبی ہو جو 5.4 cm لمبی ہو اور A سے ایک آرک کٹ یہ جو کتنی لمبی ہو 7.4 cm لمبی ہو یہ بندو کیا ہوگیا C اس کو یہاں جوڑ دیجئے اور یہ ہمارا ڈائیگنل ہے اب A سے ایک اور آرک کٹ یہ کتنے کی 5.4 کی C سے ایک اور آرک کٹ یہ 5.4 کی یہ پوائنٹ کی آگیا D اس کو یہاں جوڑ دیجئے جلدی سے واپس آئیے کیا سکھایا انہوں نے انہوں نے کہا A بھی لے لیجئے 5.4 cm پہلے A بھی بنایئے 5.4 cm کا اس کے بعد B کو سینٹر لیجئے اور ریڈیس 5.4 لیجئے اور آرک بنا لیجئے یہ آرک ہم نے بنا لی B کو سینٹر ریڈیس 5.4 اس کے بعد کہا A کو سینٹر لیجئے ریڈیس 7.4 لیجئے اور ایک اور آرک لیجئے اور دونوں کو کہاں پہ کٹیے بی سی اور ایسی کو جوین کرنے کی بات کیا ہی ہے ہم نے کر دیا اس کے بعد انہوں نے کہا A کو سینٹر لے کے 5.4 کا ایک آرک بنائی ہے اس کے بعد کہا C کو سینٹر لے کے 5.4 کا ایک آرک بنائی ہے ان دونوں کو جوڑیے رومبس آپ کے سامنے تیار ہے امید کرتا ہوں سمجھ میں آگیا اب ہم بات کرتے ہیں دائرے کی تشکیل دائرے سرکل کے اس کا سٹرکشن بہت ایزی ہے ریڈیس بیٹا دیا ہے 3.5 سینٹی میٹر یہ بیٹا بہت ہی آسان ہے سمپلی کیا کریے اسکیل کو 3.5 سینٹی میٹر کامپس کو کھولیے نوک یہاں رکھئے اور چاروں طرف ایک زوردار گول ہاتھ گھومائیے یہ بہت اچھی ڈرائنگ نہیں ہوئی یہاں پہ نوک رکھئے اور چاروں طرف ایک گول ہاتھ گھومائیے تاکہ ایسا گھومائیے کہ یہ دائرہ کتنا ہو 3.5 سینٹی میٹر یہ اس کا ریڈیس ہو جائے مجھ کرتا ہوں سمجھ میں آگیا اتنا ہی ہے بس اس کے بعد ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کیوب کیسے بنانا ہے کیوب بنانے کا طریقہ دیکھئے کیوب بنانے کا طریقہ ہے ایک سکوائر بنائیے پیچھے ایک اور سکوائر بنائیے تھوڑا سا سائیڈ ہٹا کے اور ان دونوں کو جوڑ دیجئے یہ فگر کیا کہلاتا ہے بیٹا یہ فگر کہلاتا ہے کیوب یا پھر معقب ٹیک ہے یہ کیا کہلاتا ہے کیوب یا پھر موقع ٹیک ہے اتنا ہی ہے بس اس پر اس کے بعد ہمیں بتانا ہے کہ سیلنڈر کیسے بنانا ہے سیلنڈر بنانے کا طریقہ دیکھئے سیلنڈر بنانے کے لیے دو پیرلل لائن کھیچئے یہاں پہ ایک آرک بنائیے 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 تیار ہو گیا آپ کا سیلنڈر ٹیک ہے استوانہ یا بیلن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور خوبصورت لگے گا اگر آپ اس کی صحیح سے شیڈنگ کر سکے اور پرچھائی کر سکے لیکن وہ بہنس نہیں وہ سب آرٹ کا پارٹ ہے کیسے سمجھ میں آگیا یہ سیلنڈر تیار اس کے بعد ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کون کیسے بنانا ہے کون بنانا بڑا آسان ہے یہاں سے ایک لائن کھیچئے یہاں سے ایک لائن کھیچئے اور یوں ایک سو بنائیے یہ کیا تیار ہو گیا بیٹا ہمارا ایسی تو ہوتا ہے نیچے میں ایک آرک ہے اور دو لائن ہیں 3D میں سوچئے یہ کون تیار ہے اچھے شیڈنگ کریے اور بہترین کون بنے گا ٹیک ہے اب ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں مقعب نمہ کیسے بنائیں گے کیوب بنانے کے لئے ہم نے سکوائر بنائیا تھا کیوب بنانے کے لئے کیا بنائیے ایک مستطیل ایک ریکٹائنگل اسی کو تھوڑا سا ڈسپلیس کر کے ایک اور بنا دیجئے ریکٹائنگل اور یہ ترچھی لائن سے ان سب کو جوڑ دیجئے یہ کیا بن گیا بیٹا ایک کیوب بن گیا یہ کیا تھا سیلنڈر تھا اس طوانہ تھا ٹھیک ہے یہ کیا ہے بیٹا یہ کیا ہے یہ کیوب وائڈ ہے کیوب وائڈ کیا ہوتا ہے بیٹا مقعب نمہ ٹھیک ہے اور یہ جو بیچ بیچ میں ہم نے بنایا وہ مخروط یا پھر کون ہے کون کو کیا کہتے ہیں بخروط ذرا سا واپس آتے ہیں اس کے بعد ذرا دیکھنا بیٹا اب ہم ہیکزاغن بنانا سیکھیں گے ہیکزاغن کے کتنے سائیڈ ہوتے ہیں مصدس چھے سائیڈ والے ٹھیک ہے اس کو بنانے کا طریقہ سیکھو پہلے کیا کرو بیٹا پہلے ایک دائرہ بنا لو پہلے کیا کرو ایک دائرہ بناو اچھا نہیں اچھا بنا ٹھیک ہے ایک دائرہ بناو دائرے میں کسی بھی بندو کو لو اور اسی دائرے کی جو ریڈیس ہے اسی کے برابر ایک آرک کرو اس کو نوک لے کر ایک اور آرک کٹ کرو اسی کو نوک لے کر ایک اور آرک کٹ کرو اب اس کو نوک بنا کر ایک اور آرک کٹ کرو ان سارے پوائنٹس کو آپ اس میں جوڑ دو سیدھی لائن سے اور یہ جو اندر اندر جو شیپ بنا بیٹا وہ کیا ہے کیوگ ہے اگر آپ کو اور اچھا کیوگ دیکھنا ہے تو کیا کرو میں اب تھوڑا مٹانے جا رہا ہوں سمجھداری کے ساتھ دیکھتا ہوں مٹتا ہے یا نہیں ساری فالتو لائن کو مٹا دو تو جو اندر اندر جو شیپ بچے گا بیٹا وہ کیا ہوگا وہ ہو جائے گا ایک مسدس وہ کیا ہو جائے گا ایک hexagon ٹھیک ہے یہ شیپ کیا ہوگیا بیٹا hexagon یا پھر مسدس کیا clear ہے یہ اب ذرا آگے دیکھنا یہ طریقہ ہے بیٹا hexagon بنانے کا اب ہم بنائیں گے octagon مسمن کے تعمیل تشکیل کریں گے مسمن octagon octagon میں کتنے side ہوتے ہیں بیٹا 8 اس کو کیسے بناتے ہیں اس کے لئے بھی پہلے ایک دائرہ بن لو دائرے میں ایک لائن کھیچو اب اس لائن کے عمودی ایک اور لائن کھیچو اس کا طریقہ کیا ہے بیٹا اس کا طریقہ یہ ہے یہاں سے ایک آرک کٹو اس میں یہ لمبائی لو یہ لمبائی لو ان دونوں کو برابری سے کٹو یہ لائن کھیچو یہ دونوں لائن کیا ہو جائیں گے محمودی اب ان دونوں کا بھی 45 ڈگری پہ آرک کٹو تو یہ ایک لائن ہو جائے گی اور یہ لائن کتنے پہ ہو گئی 45 ڈگری پہ ایک اور لائن کٹو بیٹا اس پوائنٹ کا اور ادھر بھی ایک کٹ لو ان دونوں کا آدھا دیکھو ادھر سے کٹو ادھر سے کٹو اس کو جوائن کرو یہ بھی لائن کتنی ہو گئی 45 ڈگری کی اب بیٹا یہاں دھیان سے دیکھنا آٹھ پوائنٹ ہے نا ان کو سیدھی لائن سے جوڑ دو اور آپ کے پاس ایکزاغن مسمن تیار ہو جائے گا بس اترا کام سمجھ میں آیا اگر اور اچھا مسمن دیکھنا ہے بیٹا تو ایک کام یہ کر سکتے ہو کہ ایریزر لے کر جتنی فالتو لائن ہے سب کو مٹا دو ابھی دیکھنا آپ کو کتنا خوبصورت مسمن دیکھے گا اگر میں ٹھیک سے مٹا پاتا ہوں تو ٹھیک ہے کوشش کرتا ہوں ساری فالتو لائن مٹانے گئی دائرہ مٹانے بھی تو ضروری ہے ارے دیکھو تھوڑا تھوڑا مسمن جیسا کچھ شکل ہمیں دیکھنے لگی دیکھنے لگی نا اب میں کیا کروں میری لائن سیدھی نہیں ہے تو میری فاس یہاں اسکیل تھوڑی ہے کیا سب کو سمجھ میں آیا یہ طریقہ ہے بیٹا مسمن کی تشکیل کا یہ دیکھو لائن کھیچا لائن کھیچا آٹھ لائن کھیچنے کے بعد جو اندر میں جو شکل بنی وہ کیا بنی اسی کے ساتھ یہ لیکچر ختم ہو گیا ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلی لیکچر میں اسلام علیکم جساک اللہ ملتا ہوں